بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ میں عاصف رائے عزیز طولبہ آج ہمارے پاس جماعت دہم کا لیکچر نمبر تیس ہے اور سبق ہے علی بکش سبق علی بکش کے آج ہم نے خلاصہ کے اہم نکات کرنے ہیں تو آئے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور خلاصے کو پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں ابھی ہمارے پاس سبق علی بکش کے خلاصہ کے اہم نکات موجود ہیں میں ایک ایک نکتہ پڑھوں گا اور اس کو جتنا ہو سکے گا خلاصہ کی شکل میں ڈھالتا جاؤں گا آپ نے اچھی طرح سے ان کو دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے کوشش کیجئے گا ان نکات کو اپنے پاس تحریر کر لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے عزور ہو سکیں پہلا نکتہ ہے ہمارے پاس مصنف کی خاجہ عبد الرحیم سے ملاقات مصنف ایک دن لاہور گئے اور خاجہ عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی جی اس کے بعد خاجہ صاحب کا مصنف سے علی بکش کی مدد کے بارے میں پوچھنا خاجہ صاحب نے مصنف کو بتایا کہ علی بکش کو کچھ زمین الات ہوئی تھی اور اس پہ قبضہ نہیں ہو سکا اس کا آپ کسی طرح سے ان کی مدد کر دیجئے جی عزیز طلبہ یہ تو تھے ہمارے پاس دو نکتے جو ہم نے خلاصے کے شکل میں ڈھالے آئیے مزید خلاصے کے ہم نکات پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں نکتہ ہے ہمارے پاس اس وقت مصنف کا علی بکش کی خدمت کرنے کا فیصلہ مصنف نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے علی بکش کی خدمت کرنی ہے اور ان کا جو معاملہ ہے اسے حل کرنا ہے مصنف کا جوید منزل پہنچنا اور علی بکش سے ملاقات مصنف جوید منزل پہنچتے ہیں اور علی بکش سے ملاقات کرتے ہیں اور سارا معاملہ زیر بحث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی بکش جو آپ کی زمین آپ کو نہیں ملی میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری کی ساری زمین آپ کو دلا دوں خاجہ عبد الرحیم صاحب نے بتایا کہ یہ ڈپٹی کمیشنر ہیں اور یہ آپ کے اس معاملے کو حل کر دیں گے اور آپ کی زمین واپس لے دیں گے جی اس کے بعد علی بکش کا ہچکچانا علی بکش نے اس بات کے اوپر ہچکچاتے ہوئے کہا کہ کب تک میں اس زمین کے قبضے کے لیے پھیرے لگاتا رہوں مجھے اب اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے جی اس کے بعد مصنف کا قبضہ دلوانے پر اسرار مصنف نے بار بار ضد کی کہ میں آپ کو قبضہ دلوا کے رہوں گا اس کے بعد مصنف کا علی بکش سے زیادہ سوال نہ کرنے پر اکتفا کرنا مصنف نے اپنے ذہن میں یہ خیال رکھا کہ میں علی بکش سے زیادہ سوال نہیں کروں گا علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے بارے میں شیخ پورا سے گزرتے ہوئے علی بکش کا تحصیل دار کا بتانا شیخ پورا سے جب مصنف کے ساتھ علی بکش گزر رہا تھا تو علی بکش نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں علامہ صاحب کے ساتھ یہاں سے ایک دفعہ گزر چکا ہوں کیونکہ وہ ایک تحصیل دار جو ان کے دوست تھے ان سے ملنے کے لئے آئے تھے اس کے بعد علامہ صاحب کی پسندیدہ غزہ علامہ صاحب کو غزہ میں کباب اور سیخ پلاؤ یہ بڑے پسند تھے اور پھلوں میں عام کو بہت مرغوب سمجھا کرتے تھے انہیں بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے جی عزیز طلبہ آئیے مزید خلاصہ کے اہم نکات ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچوں علامہ صاحب کے آخری وقت پر علی بکش کا بہت پاس ہونا جس وقت علامہ صاحب آخری سانس لے رہے تھے تو مجھے بلائیا اور اپنا سر جو ہے وہ میری گود میں رکھ دیا اور اپنی آخری سانسوں کو میری ہی گود میں ختم کیا مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے مجھے ایک لمحہ بھی وہ بھولا نہیں ہے علامہ صاحب کا رات کو اٹھنا علامہ صاحب رات کے دو اڑائی بجے اٹھا کرتے اور مجھے کہا کرتے قرآن لاؤ اور اس قرآن کی تلاوت کیا کرتے بہت زیادہ درویش انسان تھے تحجد گزار تھے وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ جا کرتے تھے اس کے بعد جو عزت وقار ہے سب علامہ صاحب کی خدمت سے ہے علی بکش نے اطراف کیا کہ جتنی بھی عزت وقار شان و شوقت مجھے نصیب ہوئی ہے یہ ساری کی ساری علامہ صاحب کی خدمت کی بدولت ہے علی بکش کا لائل پور مسننف کے ہاں قیام لائل پور پہنچنے کے بعد علی بکش نے ایک رات کا قیام کیا مسننف کے گھر پر کپتان محابت علی خان کا علی بکش کو گلے لگانا لائل پور میں جب کپتان محابت علی خان سے ملاقات ہوئی علی بکش کی تو خان صاحب نے آپ کو گلے لگایا اور یہ پکا اور پخت آوازہ کیا کہ علی بکش آج ہی میرے ساتھ چلو میں آپ کو جو زمین آپ سے چھینی گئی ہے اس کا قبضہ دلوا کے رہوں گا جی پیارے بچوں یہ تو ایک سادہ سا خلاصہ تھا جو آپ کی نظر کیا گیا آپ بھی اسی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا اور خلاصہ تحریر کیجئے گا خلاصہ دو سے ڈائی صفوں کا ہوتا ہے صفہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک صفے کا یہ حصہ ہے اور ایک صفے کا یہ حصہ ہے اس طرح سے آپ کے دو صفے مکمل ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ